ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحللو قدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اسر والا تو اسر وطمیم بالخیر و بکنستعین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے رمضان بہت ہی اچھے گزر رہے ہوں گے اور آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبایتیں کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ابھی رحمت کے عشرے میں ہیں اور ویسے تو رمضان کے تین عشرے ہیں سب سے پہلا عشرہ ہے رحمت کا پھر دوسرا ہے مغفرت کا عشرہ اور تیسرا ہے جہنم سے نجات کا تو جو رحمت کا عشرہ ہے جو ابھی شروع کے دس دن ہیں تو اس میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ تیز بارش کی طرح برستی ہے اس لئے ہمیں اس میں ایک خاص دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمن کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے اور تو ہم پہ رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں کیونکہ ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمت ہے لیکن جو شروع کے دس دن ہیں اس میں بہت زیادہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں تو ہمیں اس دعا کو کسر سے پڑھنی ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ تم میری تسبیح پڑھنا چھوڑ دو اور جو بھی روزہ دار ہیں ان کی ہر دعا پہ آمین کہو اور فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کی حکم سے روزہ دار کی ہر ایک دعا پہ آمین کہتے ہیں تو روزہ دار کی جو دعا ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہا کریں کیونکہ روزہ دار کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے اور اس تسبیح کو پابندی کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے جزاکاللہ خیرن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ